اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل کرم سے آپ لوگ خیر و خیرت کے ساتھ ہوگی جہاں رہیں خوش رہیں اب آدھر نباک آپ کو ہر کسی دکھ مسئیبت و پریشانی سے محفوظ رکھیں تو خلیل بھائی کی شادی خلیل انکل کی شادی ہوگی ہے اور قسمت کی ماری دوسری بیوی بھی آگی ہے لیکن یہ والی وائف تو اس کی باتیں سن کر آپ لوگ انتازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی وائف کتنی تیز ہے میں نے جو تھمنے لگا رہے ہوگا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ خلیل انکل کس طرح سے آگے ہوگے اپنی بیوی کے چہرے بہران ہوگے دیکھ رہے تھے کہ اللہ ماف کریں میری عورت کی تو زبان اتنی تیز ہے آگے چل کر یہ جو کالے برطن سے بھی زیادہ تیز نہ نکرے تو اس کے بعد جو اس کے بائی اور بابی نے اس دولن کی رونمائی میں توفہ دیئے ہیں آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کیونکہ ابھی تو اس کو ایک ہفتہ بھی نہیں ہوا آئے ہوئے اور نجمہ اور سکندر یا نے اس کو نانی یاد کروا دی اس دولن کو یہ بتا دیا کہ تم کس گھٹیاں ترین خاندان میں آئی ہو کس گھٹیاں ترین لوگوں میں تم آئی ہو جن لوگوں کو بات کرنے کی بھی تعمیز نہیں ہے تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے چھوڑی سرکویسٹر کر چینل پر فرس ٹیم آئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کرتے ہیں میل آئیکن کو اول کمشن پر بریس کریں تاکہ نیکس ویڈیو کا نوڈیوکیشن آپ کو اسی ٹائم مل سکیں تو جی اب بھی افتائی ہوا ہے دولن کو گھر میں آئی ہوئے اس سے پہلے ہی ایک بار دولن بھی ہوش بھی ہو چکی ہے جو دولن کے کپڑے تھے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ دونوں میہ بیوی زمین اسمان کے کلابے منارے اپنے لیے اتنی زیادہ اپنی تعریفیں کی جا رہی ہیں ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا تو خلیل انکل کا جو شادی پر خرجہ ہوا ہے وہ ان لوگوں نے نہیں کیا بلکہ اوورسیز پاکستانیوں نے کیا ہے تو دوسرا جو اس کے کپڑے تھے جو بھی ان کے گھر میں خرجہ ہوا ہے وہ بھی بیجنے والے یوگے کنیڈا امریکہ کے ہی کچھ لوگ ہیں جو لوگ اس نجمہ کو کرتے ہیں بیٹھتی ہیں کوئی امتاد ہوئے رہا ہے یا نجمہ سے وہ رابطے میں تو انہی لوگوں نے سارا کچھ کیا ہے سکندریہ اور نجمہ نے کچھ بھی نہیں کیا جو لوگ رات کو رات بار پوری رات اپنی بیوی کو لوگوں سے بیگ مانگنے کے لیے جو بندہ بٹھاتا ہے وہ بندہ ایسا سکی دی لیں کہ وہ اسی طرح سے پیسہ پھینکتا ہے شروع ہو جائے ہرگز نہیں ہے جس کو اپنی ماں کا حیال نہیں ہے جس کو اپنی بین کا حیال نہیں ہے آپ لوگوں نے اسکیٹی کے چینل پر اس کی وائس ریکارڈنگ سنی ہوگی جس میں وہ اپنی ڈیلی روٹین والی بین کے لیے اتنی اتنی اچھی تعریفیں اس کی کر رہا تھا آپ نے سنیا ہوگا اس میں اور فیروزہ جو اس کی سگی بانجی ہے اپنی بانجی کو محاطب کر رہا تھا تو جس انسان کو خود رشتوں کا پاس نہیں ہے جو خود نہیں دیکھ سکتا کہ اس انسان سے میرا کیا رشتہ ہے یہ میری ماں جائی ہے میں اپنی بین کے لیے میں ایسے الفاظ جوز کر رہا ہوں خود تو اپنی طرف تو دیکھو نا سکندریہ تم خود کیا ہو تم ہی بھیگ مانگنے والے ہو تم لوگ ہو جو اپنی عورتوں کو بے پردہ کرتے ہیں تم لوگوں کو تو بے کہتی ہو کہ میڈل ملنا چاہیے اپنی عورتوں کی اپنی عورتوں کی تم لوگ جس طرح سے بے عورتی کرتے ہو جس طرح ان کو بے پردہ کرتے ہو اس کے لیے آپ لوگوں کو میڈل ملنا چاہیے آپ لوگ اس کے مستحق ہیں دوسری طرف جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک بین اور بھائیں ان کے علاقے کے وہ جھوٹھی سچی جیسی ویڈیو وہ بناتے رہتے ہیں ان کی ویڈیو میں سچائی تو ہوتی نہیں ہے آخر کو انہی کے خاندان کے انہی کے رشتہ دار ہیں جس طرح یہ لوگ اپنی عورتوں کو ساتھ کھڑا کر کے ویڈیوز بناتے ہیں وہ اپنی بین کو ساتھ کھڑا کر کے ویڈیو بناتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اس کا بھی اچھا خاصہ پکا گھر ہے لیکن وہ دکھار نہیں رہا ہے کیونکہ وہ بیک مانگنے والا ہے یہ پورا جلہ آرائیں یہ بیک مانگنے والا ہے یہ زکاة اور خیرات پرنے والا ہے تو اس نے کہایا کہ یہ لوگ لائے ہیں عورت نہیں لائے ہیں کوئی خسرہ لائے ہیں خلید بائیٹر یہ پیسوں سے دولن خریدی گئی ہے تو ان لوگوں نے جو دولن کے لیے بولا جو نجمہ نے بولا اپنی دیورانی کے لیے اللہ کی بنا کل پر سو وہ آپ لوگوں کے گھر آئی ہے اب تو وہ آپ کی عزت ہے جیسے تیسے بھی اس نے اپنے مابا کے گھر گزارہ کیا وہ بیوہ ہے طلاق جاستہ ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے عورت حق حلال کی کمائی کر کے اپنا اور اپنے بچے کا پیٹ پالتی تھی چاہے وہ عورت کسی دوسرے کے گھر میں کام ہی کرتی تھی لیکن وہ پردے والی عورت ہے وہ بے پردہ نہیں ہے اب نجمہ نے جس طرح کے کہا کہ یہ غریب لوگ ہیں آپ کون سا امیر لوگ ہو اس بات کا سکندریہ اور میسیس رانی سکندر اس بات کا جواب دو آپ کون سا امیر ہو گھر آپ کا بنیان لوگوں کے پیسوں سے آپ کے بچے پال رہے ہیں ذکات اور حیرات سے لوگوں کے سامنے کشکول آپ لوگ اٹھاتے ہو آرے وہ تو گھروں میں کام کرتی تھی لیکن عزت کا تو کھاتی تھی حق حلال تو کھاتی تھی پڑھتے میں رہ کے تو کماتی تھی اب آپ لوگوں کے گھر یہ قسمت کی ماری ہوئی عورت آگی ہے اب تو اس کا چینل بھی بنے گا اپنے بھائی کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ خلیل بھائی آپ جائیں کوئی میرے مزدوری کریں خلیل انکل کے تو کوئی بچے ہی نہیں ہیں اس کا ایک بیٹا ہے باقی ہونے کے چانس بھی نہیں ہیں آپ لوگوں کے سامنے آسیہ علی اس کی ساری حقیقت بیان کی تھی تو بچے ہونے کے چانس بھی نہیں ہیں ایک ہی بیٹا ہے تو وہ بندہ اگر محنت مزدوری کرے گا تو اپنی بیوی کا اور اس بچے کا وہ پیٹ پار سکے گا لیکن اس کو بھی انہوں نے بکاری بنا دیا اب بنے گا چینل جتنی اس بچاری کی بے حرومتی جتنی اس کی انسلٹ ہو چکی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں بار بار یہی رانی سہبہ کہہ رہی تھی جن کو رانی کا ٹک ٹاپ نے خطاب دیا ہے روز رات کو ٹیپ ٹیپ کرتی ہے پھر دبئی اور سعودیہ کے مردوں سے ویڈ سیپ پہ باتیں کی جاتی ہیں ارے وہ عورت چلی لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی جس طرح بھی تھی وہ تم لوگوں سے تو ہزار گناہ بہتر تھی اب وہ عورت آپ لوگوں میں آگئی ہے اب آپ لوگ اس کو اپنی شاگردی میں لیں گے جس طرح سے آپ لوگ عوارہ گرد عورتیں ہو آپ لوگوں کے ظلیر کمینے سے مرد ہیں جو مرد اپنی عورتوں کی کمائی کھاتے ہیں اب اس کو بھی کمائی کا ذریعہ بنائے گیا آپ لوگوں نے جب دیکھا وہ کل باتیں کر رہی تھی میں سن رہی تھی وہ کتنی اچھی طرح سے اردو بول سکتی ہے تو اب یہ ہوگا انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ عورت اچھی خاصی تھوڑی بہت پڑی لکھی ہے یا اچھی خاصی اردو بولیتی ہے ان لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ چلیں جی یہی خلید بھائی کے لیے اس کا رشتہ لیتے ہیں وہ لوگ تو بقول ان کے کافی غریب ہیں ان کے سامنے بھی پیسہ پھینکا ہو گیا ہوگا لوگوں کا تو ان لوگوں نے بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ یہ اس عورت سے کتنا بندہ جو ہے نا وہ عمر میں بڑا ہے شادی ہو گئی آگی گر انہوں نے پیسے سی نظر سے دیکھا ہوگا اس عورت کو کہ یہ اس میں کونفیڈنس ہے یہ بات کر سکتی ہے اس کو چینل بنا کے دیں گے اب وہ یہ سب کا روزی روڈی کا بندہ باستہ کریں گی ان مردوں کی بات یہ ہے اس خاندان کی جو بھی مرد ہے یا لڑکا ہے جو فارق ہے اس کی کوئی بھی جابز نہیں ہے کوئی کام دندہ نہیں ہے وہ شادی کر لیتا ہے اور بیوی کی صورت میں اس کی پکی نوکری بھی لگ جاتی ہے اور آپ لوگوں کو ہے کہ سرکاری اگر نوکری گورنمنٹی کی حملوں کریں کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے تو وہ نوکری بھی چھوڑ جاتی ہے لیکن ان کو وہ نوکری ملی ہے جو مر گئی تو چھوڑ گئی ورنہ جیتے جی زندگی میں وہ نہیں چھوڑنے والی ہاں کچھ عورتیں ہوتی ہیں جو چھوڑ کے باگ آتی ہیں سونیا کی طرح تو اگر عورتیں ساری زندگی ان کے ساتھ رہیں تو ان کے وارے نیارے ان کی پہنچویں گی میں اور سر ان کا ہوگا تپتے ہوئے تیل کی کڑائی میں جہاں بھی ان کو گنا جائے گا ان کے روست بنا کے وہ عورتیں کھائیں گی کیونکہ ہر حرام قسم کے یہ مارتیں سکندریہ اپنی ایک ویڈیو میں کہہ رہا تھا کہ ہماری عورتوں نے طلاقی اور خورا کی ڈگری لے لی ہیں ارے تم جیسے مرد ان کو موقع دیتے ہو تو عورتیں ڈگری لیتی ہیں نا اگر آپ لوگ واقعی مرد بن کے دکھاؤ اپنی عورتوں کو گھر کی چھار دیواری میں پردے میں بٹھاؤ باہر میند مزدوری کرو اور آ کے ان کو دو تو یہ بات ہوتی ہے مردوں کی کہ اپنی فیملی کی وہ مرد سپورڈ کریں اپنی عورتوں کو انہوں نے پردے میں بٹھا رہے گئے یہ کیا ہے کہ جس طرح سے وہ مامو جعویت کہہ رہے تھے کہ ایک بار سکندریہ نے یہ بولا تھا کہ اب میرے ویوز ہی نہیں آ رہے میرا چینل چل نہیں رہا ہے اب میں جھا کے نجمہ کا پردہ ہتم کرواتا ہوں پردہ ہتم کروانا یا عورت کا پردہ کسی اور طریقے سے آنا یہ بھی بری بات ہے بہت ہی زیادہ بری بات ہے جس طرح سے کال بار بار کہہ رہے تھے اس کی ماں بھی گھروں میں کام کرتی تھی یہ بھی غریب تھی لیکن میسیس سکندریہ وہ تم سے لاکھ گناہ بہتر ہے وہ لوگوں کے بھیک نہیں مانگتی تھی وہ لوگوں کے مردوں کو اپنے ویڈ سیپ نمبر نہیں دیتی تھی وہ لوگوں کے مردوں سے جمعے کی پوری رات کال پر بات نہیں کرتی تھی وہ ان کو یہ نہیں کہتی تھی کہ کل جمعہ ہے اور آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے ارے تم لوگوں سے تو وہ ہزار کروڑ گنے بہتر ہے جو آپ لوگ میک اپ کر کے تیار ہوگی لوگوں کو مردوں کو دکھاتی ہوتے یہی ڈسکس کرنا تھی ملتے ہیں اللہ حافظ